کیا میت پر رونے سے مردے کے اوپر عذاب ہوتا ہے کس مردے پر عذاب ہوتا ہے کس قسم کا عذاب ہوتا ہے کیا ہر مردے پر عذاب ہوتا ہے اس چیز کو آج ہم سمجھیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے بخاری شریف کے حدیث اپاکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم سنتے نہیں آنسوں سے رونے پر اور دل میں غم کرنے پر مردے کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اگر کوئی آنسوں سے روتا ہے کوئی دل میں غم کرتا ہے اس کی وجہ سے مردے کے اوپر عذاب نہیں ہوتا ہے پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے زبان کی طرف اشارہ کیا اس طرف اس طریقے سے اشارہ کیا زبان کی طرف اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے سبب اللہ عذاب فرمائے گا اور اسی کے سبب رحمت بھی اللہ پاک فرماتا ہے اور ہاں نوحہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا فرماتا ہے عذاب ہوتا ہے نوحہ کرنے کی وجہ سے لیکن کس مردے پر اس کو مانگے سمجھیں گے آنسوں سے رونا اور دل میں غم کرنا اس پر پکڑ نہیں ہے اس لئے کہ یہ ایک فطری چیز ہے غم ہوتا ہے انسان کو اور آنسوں نکلتے ہیں غم کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو صحاب زادے ہیں ان کا وصال جب ہوا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی آنکھوں سے آنسوں نکلے تھے دل میں غم بھی تھا تو صحابہ نے دریافت بھی کیا تھا یا رسول علیہ السلام آپ رو رہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں یہ فطری چیز ہے اور آنکھوں سے آنسوں نکلنے پر پکڑ نہیں ہے یہ غم کی وجہ سے یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے آنکھوں سے آنسوں اگر نکل رہے ہیں میت پر یا دل میں غم ہے تو اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی نوحہ کرتا ہے تو نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اگر زبان سے وہ بھلائی والی بات کرتا ہے کہ تم اپنے مرخومین کے میت کے قریب بیٹھ کر بھلائی کی بات کیا کرو اس لیے کہ اگر تم بھلائی کی بات کروں گے اس وقت فرشتہ امین کہتے ہیں اس کا فائدہ مردے کو پہنچیں گا بھلائی والی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اس کے تعلق سے تو زبان کی وجہ سے عذاب بھی ہے زبان کی وجہ سے رحمت بھی ہے اگر کوئی نوحہ کرتا ہے نوحہ کرنا کیا ہے چلانا چلا کر رونا مو پر خاک ڈالنا دامن پھارنا چوری وغیرہ فورنا اور شریعت سے ٹکرانے والی بات کرنا کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا یا میرا ہی بھائی ملا تھا اس طریقے سے جو بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے اگر کوئی بات کرتا ہے یہ نوحہ ہے اس طریقے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مردے پر عذاب ہے لیکن کس مردے پر؟ اس مردے پر عذاب ہے جس نے وسیعت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری مہیت پر نوحہ کرنا یہ ہر مردے پر عذاب نہیں ہے اس پر عذاب ہے جس نے یہ وسیعت کر کے مرا کہ میری مرنے کے بعد میری مہیت پر نوحہ کرنا چلانا اور آنا شناب باتیں کرنا ہر مردے پر عذاب نہیں ہے اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا دیکھو ہر مردے پر عذاب بھی کیسے ہوں گا اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جان اپنا ہی بوجھ اٹھائیں گے کسی دوسرے کا بوجھ کوئی جان نہیں اٹھانے والی تو اگر کوئی اور نوحہ کر رہا ہے تو اس کا عذاب مردے پر کیسے آئیں گا یہ عذاب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کون سا ہوالے پتا ہے چلا کر رونا اب چلا کر اگر کوئی رویں گا آنا شناب باتیں گرے گا تو ایک زندے کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو مردے کو کیوں نہ ہوگی تو مردے کی سماعت کو اللہ بڑھا دیتا ہے اور زیادہ تو مردے کو عذاب اس وقت یہ صورت ہے وہ عذاب کی کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی روتا ہے تو جس طریقے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے رونے کی وجہ سے یا شور چرابی کی وجہ سے اسی طریقے سے اس کو پچھتائیں گا کہ یا گھر والے کیا کر رہے ہیں تو یہ پچھتاوے والی تکلیف ہے یہ اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا وہ والی تکلیف نہیں ہے اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا جس نے وسیعت کیا تھا ہر ایک کو نوحہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے تو اس قسم کے جو چیزیں ہیں ان سے بچے اور صبر کرے اس لئے کہ وہ اللہ کی چیزیں ہر ایک اللہ کی چیزیں ہم سارے اللہ کی چیزیں ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے صبر کا دامن تھامے رکھیں صبر کا مظائرہ کریں ان چیزوں سے بچیں چیزوں سے بچیں